وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة وصلاة والرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین ناظرین ہم قرآن مجید سے سور بقرہ کی آیات کی تحصیح دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم آیات دیکھ رہے تھے اس میں نس پر جو یہود کا اور اہلی کتاب کا اعتراض تھا کہ قرآن نس کی بات کیوں کرتا ہے یعنی پرانا جو پیغامت اللہ تعالیٰ کا اس کو منسوق کر کے ایک نیا پیغام نیا ورزن جو لائے جہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیوں اس پر اعتراض تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا جواد دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ اَوْ نُنْسِحَ کہ ہم جس آیت کو بھی منسوق کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اب دو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیغام نازل کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ہمارے نبی سے پہلے دیگر انبیاء پر تو اللہ تعالیٰ اپنے نازل کردہ پیغام کے تعلق سے دو فیصلے کبھی اس طرح لیتا ہے کہ وہ جو پرانا پیغام ہے اس کو منسوق قرار دے دیتا ہے یعنی دوسری آیت میں سراحت کے ساتھ یہ حکم نازل کرتا ہے کہ اب وہ پرانا والا قانون نہیں چلے گا اب ایک نیا قانون چلے گا یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ اپناتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے پھر اس کو بھلا دیتا ہے یعنی جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نازل کی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا اس کو ختم کر دیا تو ان دو طریقوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کردہ بعض حکامات کو منصوب کیا ہے کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا لیکن اس سے پہلے ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں نس کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پہلی بات کو منصوب کر کے دوسری بات اللہ تعالیٰ نازل کی اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام سے پہلے جو شریعت نازل کی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی تھی اس میں بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چینج کیا بدل دیا ہے اس کو منصوب کیا ہے اچھا منصوب کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ پرانی شریعت کے ساری باتیں منصوب ہو گئی ہیں نہیں بہت ساری چیزیں آج بھی ہیں جو منصوب نہیں ہیں جیسے پرانی شریعت میں بھی سور کا کھانا حرام ہے اس شریعت میں بھی سور کا کھانا حرام ہے اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں جو پرانی شریعتوں میں تھی اور اس شریعت میں بھی وہ چیز پاکی رکھی گئی لیکن کچھ قوانی کچھ پابندیاں کہلیں یا کچھ احکامات کہلیں ان کے ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے یعنی اسلام میں وہ احکامات نہیں ہیں جو اسلام سے پہلے تھے اسلام میں وہ قوانین نہیں ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ قوانین وہ ذابطے نہیں ہیں جو پہلے تھے پہلے جو ذابطے اور قوانین تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تھے اب جو نئے ذابطے نئے قوانین آئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن جو ذابطے تھے ان کو منسوک کر دیا ہے کیوں منسوک کیا آگے اس کی بات آئے گی ایک نبیت یہ ہے کہ جو پرانی شریعتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منصوب کرا دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود قرآن کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوش حکامات نازل کیے تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان حکامات کو چینج کیا ہے ان کی جگہ پہ دوسری چیزیں نازل کی ہیں بہت سارے مسلمحان بلکل وہی یہودیوں والا اعتراض اپنے ذہن میں رکھی بھی ہیں اور اسی اعتراض کی بنیاد پر اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت منصوب کی گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا بلکل وہی یہودیوں والا اعتراض ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے جن اعتراض کو نقل کر کے اس کا رد کیا ہے اس کا جواب دیا ہے پتہ نہیں کیسے کلمہ وہ حضرات ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سیم وہی اعتراض اٹھاتے ہیں اور قرآن میں جو منصوب آیات ہیں اس کا وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور ان آیات کا کچھ گلسلت مطلب بتاتے ہیں تو اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ دوں قرآن کی کچھ آیتیں پیش کر دوں جو آیتیں منصوب ہو چکی ہیں یعنی ان آیات میں جو حکم تھا وہ حکم اب نہیں ہے وہ کسی وقت کے لئے تھا اب وہ حکم ختم کر دیا گیا ہے اس سسرے کی آیات دیکھیں تو ایک آیت سورہ بقراہی میں ہے آیت نمبر ایک سو اسی اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم پر یہ بات لازم ہے تم پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس مال میں وہ وسیعت کر دے اپنے ماں باپ کے لئے اور اپنے قریبی رشتداروں کے لئے معروف طریقے پر یعنی نیکی کے ساتھ اور یہ حق ہے یعنی ضروری ہے متقیل لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حکم نازلہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص موت کے قریب ہے مرنے سے پہلے اس پر لازم ہوگا کہ وہ وسیعت کر دے مالی وسیعت کرے اپنے والدین کے لئے اور قریبی رشتداروں کے لئے یعنی وہ جو مال چھوڑ کے جا رہا تو وسیعت کرے کہ اس کے ماں باپ کو کتنا ملے گا اس کے قریبی رشتداروں کو کتنا ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے ہاتھ میں رکھا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے وارسین کی لشت بنا سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جو مال چھوڑ کر جائے گا تو اس کا مال کون لے گا کس کا حق ہوگا اس کے مال میں وہ اپنے طور سے لشت بنا سکتا ہے یہ اللہ حرب العالمین نے پہلے حکم نازل کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی میں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم چینج کر دیا یہ قانون بدل دیا اور پھر سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے ویراست سے متعلق آیات نازل کی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وارسین کا حصہ تیئے کر دیا کہ ان کو اتنا اتنا ایسے ایسے ملے گا اس میں والدین کا حصہ بھی تیئے کر دیا کہ ان کو ایک بٹا چھے ملے گا عام حالات میں مرنے والے کے مال میں سے ون سکس ملے گا عام طور سے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ والدین کے لئے جو وسیعت کی بات تھی وہ ختم کر دی اور یہ کہا کہ اب والدین کو معیت کے مال میں چھٹھا حصہ ملے گا یعنی والدین میں سے ہر ایک کو چھٹھا حصہ ملے گا عام طور سے ورنہ کبھی دونوں کو زیادہ بھی مل سکتا وہ حدیث وغیرہ ہم سامنے رکھیں گے تو تو وہاں پر بہرحال اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ والدین کو کتنا ملے گا یعنی والد کو کتنا ملے گا والدہ کو کتنا ملے گا تو یہ بات نہیں رہ گی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پر کہہ دیا کہ وسیعت کے بعد ان کو ملنا ہے یعنی مرنے والا جو وسیعت کرے گا اس کی تنفیذ کے بعد یہ جو ماں باپ ہیں ان کو ملنا ہے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور کھول کے بیان کر دیا ہے کہ سورہ نسا کی آیات کی نزول کے بعد اب کوئی مرنے والا اپنے وارسین کیلئے وسیعت نہیں کر سکتا یعنی وسیعت تو کر سکتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کیلئے وسیعت نہیں کر سکتا تو سورہ نسا میں آیت گیارہ بارہ وغیرہ آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ویراست کا قانون نازل کیا ہے اور یہ کہا کہ مرنے والے کے مال میں اس کے باپ کا اتنا حصہ ہے اس کی ماں کا اتنا حصہ وسیعت کے بعد تو وہاں کی آیات کا جو سیاق ہے کہ وسیعت کے بعد ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا وہ سیاق بتلاتا ہے کہ وسیعت ان لوگوں کے لئے نہیں ہو سکتی وارسین کے لئے نہیں ہو سکتی بلکہ یہ وسیعت پر تو پہلے عمل ہو جائے گا اس کے بعد جو بچے گا یہ بچہ ہوا مال وارسین میں بٹے گا آیات کا سیاق وہی کہتا ہے اور اس سے سلے کی ایک حدیث ہے جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ بات بہت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں یہ بات بیان فرمائی ہے چنانچہ یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے ہم سنن ابی دعوت سے یہ حدیث دیکھتے ہیں حدیث نمبر دوہجار آٹھ سو ستر ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ان اللہ قد اعطا کل لذی حق حق ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے یعنی ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے وارثین میں سے کون سا وارث اس کے مال میں کتنا حق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا لیکن اب سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا اس لئے اب فلا وسیعتہ لے وارث اب وارث کیلئے وسیعت نہیں کیا سکتی ہے مطلب کیا مطلب یہ کہ اس سے پہلے وارث کیلئے وسیعت کا معاملہ تھا یعنی ایک مرنے والا اپنے وارث یعنی اپنے ماں باپ جو اس کی وارث ہیں ان کے لئے وسیعت کر سکتا تھا لیکن اب سورہ نسا کہ آیات کے نزول کے بعد اب فلا وسیعتہ لے وارث اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حق بتا دیا کہ مرنے والے کے مال میں ان کے وارثین کا اتنا حق ہے جو مل کر رہے گا اس لئے معرس جو ہے مرنے والا جو اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے موہ سے کہلوانے کے بجے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تیہ کر دیا کہ اتنا حصہ ملے گا اب وسیعت آدمی کر سکتا ہے لیکن غیر وارث کے لئے ایک دوسری حدیث میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے کہ ایک مرنے والا اپنے مال میں وسیعت کر سکتا ہے لیکن وارث کے لئے میں غیر وارث کے لئے کر سکتا ہے تو بہرحال یہاں پہ اصل بات آپ کو یہ دکھانی ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آیا تھا کہ کوئی آدمی مر رہا ہے تو اس پر یہ لازم ہے ضروری ہے کہ اب وہ وسیعت کرے اپنے ماں باپ کے لئے یہ سورہ بقرہ کی آیت لیکن سورہ نصہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی آدمی مر گیا تو اس کے مال میں اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک اچھتا حصہ ہے اور بعض حالات میں کچھ الگ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حکم آنے کے بعد اب وارث کے لئے وسیعت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ بقرہ میں جو یہ تھا کہ آدمی مرنے سے بلے اپنے ماں باپ کے لئے وسیعت کریں مال میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو یہ ایک مثال ہے قرآن میں کہ ایک آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یعنی اس کا جو معنی تھا اس میں جو حکم تھا اس میں اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر تھا وہ آرڈر اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا آرڈر دیا دوسرا حکم نازل کیا آگے بڑھیں ایک اور مثال لیتے ہیں قرآن ہی کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا تھا لیکن بعد میں وہ حکم ختم کر دیا گیا چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر پندرہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ بڑی پیاری آیت ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ٹیمپریری ہے کچھ وقت کے لئے ہے تم ویٹ کرو اس حکم کے بعد ایک فائنل حکم آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جو عورتیں بدکاری کرتی بھی پکڑی جائیں تو گواہ طلب کرو اگر تم میں سے چار لوگ گواہ دے دیں کہ اس عورت نے بدکاری کیا یعنی زنا کیا تو گھروں میں ان کو بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں یعنی موت تک کے لئے ان کو بند کر دو یہ حکم تھا کہ اگر تمہاری عورتیں زنا کرتے بھی پکڑی جائیں اور چار گواہ مل جائیں یعنی ثابت ہو جائے کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے گھر میں بند کر دو جب تک مر نہ جائیں یعنی بند رکھو یہ حکم تھا لیکن اللہ تعالی نے آگے بھی کہا او یجعل اللہ لہن سبیلا کہ اس پہ عمل کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کوئی اور راستہ نہ دکھا دے تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ یہ حکم ٹیمپریوی ہے تو دیکھیں اللہ تعالی نے ایک حکم نازل کیا کہ تمہاری بیویاں بدکاری میں پکڑی جائیں کامروں میں بند کر دو جب تک مر نہ جائیں لیکن اس حکم کو اللہ تعالی نے بعد میں منسوک کر دیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور دوسری آیت میں یعنی سورہ نور آیت نمبر دو میں اللہ تعالی نے یہ حکم بدل دیا اور وہاں زنا کرنے والے کے بارے میں ایک دوسرا حکم اللہ تعالی نے نازل کیا اللہ فرماتا ہے اززانیتو والزانی فجلدو کل واحدی منہما میتجلتا کی جو زنا کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اگر وہ زنا کرتے رہے پکڑے جاتے ہیں ان کو سو کوڑے مارنا ہے تو دیکھیں پہلا حکم کیا تھا پہلا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی آتی ہے اسے کمرے میں بند کر دینا ہے گھر میں بند کر دینا ہے یعنیتو کہ مر جائے اب اللہ تعالی نے دوسرا حکم نازل کیا کہ اگر مرد یا عورت زنا کرتے ہوئے پکڑے آتے ہیں ان کو سو کوڑے مارنا ہے اور یہ حکم بھی ان لوگوں کے لئے تھا جو شادی شدہ نہیں ہیں اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لئے تو سزائے موت ہے چنانچہ یہی بات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں بیان فرما دیئے دیکھیں حدیث کیا ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 1690 عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو مجھ سے سیکھ لو قد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ نے ان عورتوں کے بارے میں راستہ پیدا کر دیا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ جو عورتیں زنا کرتی ہیں انہیں کمرے میں بند کر دو یہاں تک کہ مر جائیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راستہ پیدا کرے تو نبی فرماتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے راستہ پیدا کر دیا وہ کیا ہے کہا البکر بالبکر جلد و نفی و سنہ کی اگر کوئی باقرہ ہے یعنی بھی شادی شدہ نہیں ہے باقرہ عورت ہے یا مرد ہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور ان لوگوں سے اگر زنا ہو جاتا ہے تو سو کوڑے ان کی سزا ہے اور وثیب بثیب جلد و میتا اور اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے مرد ہو یا عورت ہو اس کی شادی ہو چکی ہے تو جلد و میتن و رجم اسے سو کوڑے مارنے ہیں اور رجم کرنا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دونوں تفصیل سے بیان فرما دیا کہ جو مرد یا عورت شادی شدہ نہیں ہیں ان سے اگر زنا ہوتا ہے سو کوڑے ان کو مارنے ہیں اور جو شادی شدہ ہیں ان سے اگر زنا ہوتا ہے تو سو کوڑے پلس سزائے موت لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس میں بھی تربیم کیا ہے یہ جو سو کوڑے کی بات ہے وہ ختم کر دیا یعنی صرف سزائے موت یعنی شادی ہونے کے بعد اگر کسی سے زنا ہوتا ہے تو ان کے لئے رجم ہے سزائے موت ہے موت کا ایک خاص طریقہ پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کرنا ہے یہ زانی شخص کے لئے جو زنا کرتا ہے کسی عورت کی عزت روٹتا ہے یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ مل کے زنا کرتی ہے تو ان کے لئے یہ سزا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اور پھر وہ سورہ نور کی آیت ہے ان دونوں کو ملا کے ہم دیکھتے ہیں تو زانی اور زانیہ کے لئے ایک الگ قانون ہمیں دیکھتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے سورہ نسا آیت نمبر پندرہ میں ایک الگ قانون بتایا تھا زانیہ کے لئے تو بات دراصل یہ ہے کہ سورہ نسا آیت نمبر پندرہ میں جو حکم تھا زانیہ عورت کے لئے وہ حکم اب بنسوق ہو چکا ہے اب وہ قانون اللہ تعالی نے ختم کر دیا ہے اب یہ دوسرا قانون نازل کیا جو قیامت پر یہی رہے گا کہ اگر شادی سے پہلے کسی مرد یا عورت نے زنا کیا سو کڑے اور شادی کے بعد زنا کیا تو اس کے لئے رجم ہے یاد رہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لئے حدیث میں یہ تھا کہ سو کڑے پلس رجم لیکن یہ بھی بات میں بدل دیا گیا اور صرف رجم رکھا گیا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بعض لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم سے زنا ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفتیش کے بعد جب ان پر حد جاری کی تو انہیں سو کڑے نہیں لگوایا تھے بلکہ صرف رجم کیا تھا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو فائنل قانون بنایا شادی شدہ زانیوں کے لئے وہ یہ کہ ان کو رجم کرنا ہے سزائے موت دینی ہے بہرحال یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن کی جو یہ ہے تھے سورہ نسا آیت نمبر پندرہ اس کے اندر جو حکم تھا یہ منسوق ہو چکا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک تیسری مثال لیتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چالیس سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چالیس میں جو حکم ہے وہ بھی اب منسوق ہو چکا ہے اس کے اندر کیا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ تم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے کسی کے موت ہوتی ہے اور اس کے پیشے اس کی بیوی رہ جاتی ہے یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کے کوئی مر جاتا ہے اس بیوہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا تھا کہ ایک سال تک وہ شوہر کے گھر میں رہے گی اور خرچہ پانی اٹھائے گی تو حکم کیا تھا کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے گھر پر ایک سال تک رہے گی اسے کوئی اس کے گھر سے نکال نہیں سکتا ہے خود سے نکل جائے الگ معاملہ ہے لیکن اسے کوئی نکال نہیں سکتا ہے اور ایک سال تک اس کا خرچہ پانی سب تک دینا پڑے گا لیکن یہ حکم وراثت کی آیات نازل ہونے کے بعد منصوب ہو چکا ہے وراثت کی آیات نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شوہر مرتا ہے تو اس کی بیوی کو شوہر کے مال میں حصہ ملے گا متین حصہ اگر شوہر کی اپنی اولاد ہے تو بیوی کا آٹھمہ حصہ یعنی اگر کوئی شوہر صاحب اولاد ہے اور وہ اسی لاکھ چھوڑ کے مرتا ہے تو دس لاکھ اس کی بیوی کو ملے گا اور اگر شوہر صاحب اولاد نہیں ہے اور وہ جو کچھ مال چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کی بیوی کو چوتھائی ملے گا یعنی اگر اسی لاکھ چھوڑ کے مرتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بیس لاکھ اس کی بیوی کو ملے گا تو دیکھیں یہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا سورہ نیسا میں اب سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چالیس میں جو حکم تھا اس کی جو عورت ہے اس کی جو بیوی ہے اس کے گھر میں رہے گی خرچہ پانی اس کو دینا پڑے گا یہ حکم ختم ہو گیا ہے اب نیا حکم کیا آیا ہے نیا حکم یہ آیا ہے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد شوہر کے مال میں بیوی کا جو حصہ ہے وہ آٹھوہ ہے یا چوتھائی ہے اگر بچے ہیں شوہر کے تو آٹھوہ حصہ ہے بچے نہیں ہیں تو چوتھائی حصہ ہے اب یہ تو مالی مسئلہ ہو گیا اب جو خرچے کی بات ہے یعنی کوئی بیوہ ہے یا اس کے یتیم بچے ہیں تو ان کا خرچ کہاں سے چلے گا تو خرچ کے بارے میں وہی قانون چلے گا جو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تہینتیس میں بیان فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس کا بچہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ماں کا پورا خرچہ اٹھائے اس کا کپڑا کھانا یعنی اپنی بیوی کا پورا خرچہ اسے اٹھانا پڑے گا تو بچے کا بھی خرچہ اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے اور اس کا جو بچہ پیدا ہو رہا اس کا پورا خرچہ اٹھائے آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَلِقِ تو اب کوئی بھی بچہ پیدا ہوا تو اس کا جو وارث ہوگا اگر اس کا باپ نہیں ہے باپ ہے تو باپ ہی اس کا وارث ہے باپ نہیں ہے تو دوسرا جو اس کا وارث بنے گا اس کی ذمہ داری ہوگی ایک شوہر مر گیا اب اس کی بیوی ہے تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان بچوں کے دادا پر ہوگی یعنی جو دادا ہوگا وہ اصل میں وارث بنے گا یعنی فرض کیجئے کہ یہ جو باپ مرا ہے اگر اس نے عربوں کھربوں کروڑوں پیسہ چھوڑ کے گیا ہوتا تو یہ پیسہ کون لیتا یہ پیسہ اس کے بچوں کا کچھ ہوتا اور ایک اچھا خاصا ایمانٹ اس میں اس کے دادا کو جاتا تو چونکہ دادا کا لنک ہے وراثت سے اس لئے باپ کی عدمی موجودگی میں دادا کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ دادا ان بچوں کی پروریش کرے اور چونکہ بچوں کی ماں ان کی دیکھ بھال کر رہے اس لئے ماں کی بھی وہ دیکھ بھال کرے گا تو جو دیکھ بھال کی بات ہے پروریش کی بات ہے تو جب تک بچے جوان نہیں ہو جاتے ہیں بڑے نہیں ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کی پروریش دادا کی ذمہ ہے اور یہ جو کی ماں رہے گی اس کی دیکھ بھال بھی دادا کی ذمہ داری ہے دادا بھی اگر نہیں ہے تو پھر جو بچوں کے جو چاچا ہیں وہ اس کی وارث ہو جائیں گے ان بچوں کی وارث ہو جائیں گے اس لئے چاچا لوگوں کی ذمہ داری رہے گی برحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ بیوہ اور اس کے بچوں کے خرچ کا ذمہ دار کون ہوگا اصل چیز آپ کو یہ دکھانی ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چالیس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مرتا ہے تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر تو اس کی بیوی اس کے گھر میں ایک سال تک رہے گی خرچہ اٹھائے گی ایک سال تک اس کو خرچہ ملے گا یہ حکم خاتم ہو گیا اب وراثت کا نیا حکم نازل ہوا کہ بیوی کو اشاور کے مال سے آٹھ ماہ یا چوتھائی حصہ ملے گا اور بعد میں جو اس کے خرچے کا مسئلہ ہے ان بچوں کا جو وارث ہے وہ ان کا خرچ اٹھائے گا اور ساتھ میں اگر وہ ماں بھی ان بچوں کی پریش میں لگی بھی تو اس کا خرچ بھی اس وارث کو دینا پڑے گا تو یہ کچھ مثالیں تھیں اور ایسی مثالیں ہیں کہ قرآن میں کئی آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ختم کر دیا اور ان کی جگہ پہلا تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا یا تو خود قرآن ہی میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں نص کی انشاءاللہ نص کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے مسئلت کیا ہے وہ بات تو ابھی رہ گی وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عملی کو توفیق دیں آمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی